اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکراتا رکھے اور آپ دوستوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے رہیں دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کے لئے محبت کا چار شیطانی موقع والا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل سے آپ کی محبت آپ کی دیوانی ہو جائے گی اج جو تعویز میں آپ کو بتاؤں گا یہ شیطانی موقعوں والا تعویز ہے حاضر آپ اس کے ذریعے سے اپنی محبت کو محبت کے لئے کر لیا تو یقین جانے آپ کی محبت خود آپ کی دیوانی ہو جائے گی جو محبوب آپ کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا جو لڑکی آپ کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی تھی وہ خود آپ کے لئے تڑپنے لگ جائے گی انتظار کرے گی آپ کو دیکھنے کے لئے آپ سے ملنے کے لئے کسی طرح آپ کا ایک دفعہ دیدار ہو جائے کسی طرح سے آپ اس کو ایک دفعہ نظر آ جائیں آپ کی ایک جلک پانے کے لئے وہ خود بے چین رہے گی آپ کی ایسی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی کہ اس کو خود ایک منٹ ایک پل بھی آپ کے بغیر چین نہیں ملے گا وہ ہمیشہ آپ کے بارے میں ہی سوچتی رہے گی تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں کہ اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے لیکن عمل کی طرف آنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کو اس عمل کی مجھ سے اجازت لینی ہوگی میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہر اس دوست کو ہوگی جو بغیر سکپ کیے بغیر کاٹے پورا ویڈیو دیکھے گا ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو یہ عمل بالکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی دفعے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی دوستو چونکہ یہ محبت کا لا زوال عمل ہے یہ کبھی خطا نہیں کرتا ہمیشہ کام کرتا ہے دوستو یہ چار موکلوں والا عمل ہے بھی آپ کو سکرین پر یہ تعویز دکھائی دے رہا ہے آپ نے بالکل اسی طرح سے یہ تعویز بنا لینا ہے یہ چار موکلوں والا محبت کا عمل ہے اور اس میں جو چار موکل ہیں میں ان کے آپ کو نام پڑھ کر سناتا ہوں ان کے نام یہ ہیں شت شج شب شف یہ چار موکلوں کے نام ہیں اور ان کے ناموں کے عداد سے لکھ کر بھی یہ نقش پور کیا گیا ہے اور دوستو یہ سفلی عمل کہلاتا ہے شیطانی عمل کہلاتا ہے اس کو کرنے والے کا ایمان کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہ ایک سفلی عمل کی ایک قسم ہوتی ہے جو عاملین کرام ہیں وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ایسے عمل ہیں وہ سفلی ہوتے ہیں اور کفر کے عمل کی طرف نہیں جاتے تو یہ محبت کا دوستو لا جواب عمل ہے یہ بارہا عزمائی گیا ہے اس کو آپ بھی عزمائی ہیں آپ کو سو فیصد اس میں کامیابی ملے گی آپ کی جو محبت ہے جو آپ سے سالوں سے روٹھی ہوئی ہے برسوں سے روٹھی ہوئی ہے وہ خود آپ سے اظہار محبت کر دے گا یا پھر آپ سے اظہار محبت کر دے گی وہ خود ہی آپ کے لئے بے چین اور بے قرار ہو جائے گی تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں کہ اس عمل کو کرنا کیسے ہے اس عمل کو کرنے کے لئے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی یاد رہے کہ دوستو اس عمل کو آپ نے سفید رنگ کے کپڑے کے اوپر لکھنا ہے سفید رنگ کا وائیڈ کپڑا آپ نے لے لینا ہے اس کپڑے کے اوپر آپ نے اس عمل کو لکھنا ہے سفید کپڑے سے اس عمل کو سفید کپڑے پر آپ نے زافران سے لکھنا ہے اس کو زافران سفران اور یہاں پھر کیسر بھی بولتے ہیں کسی بھی طرح سے لکھ لیں سفید رنگ کے کپڑے پر آپ نے اس کو زافران سے لکھنا ہے کوئی آپ نے چکور کپڑا لے لینا ہے اس طرح جس طرح کا تعویز بنا ہوا ہے اس طرح چکور والا آپ نے کپڑا لے لینا ہے دھوٹا لے لیں یا بڑھا لے لیں یہ مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے سفید کپڑا دوستو لینا ہے وہ پاک اور صاف ہونا چاہیے بلکل گندہ نہیں ہونا چاہیے پاک صاف ہونا چاہیے اس کو کسی بھی طریقے سے ایسے پھیلائیں کہ اس کے اوپر آپ بعد میں لکھ سکیں سب سے پہلے آپ نے زافران کی صحیح لے کر باہر والا جو باکس ہے وہ آپ نے بنا لینا ہے اس کے بعد دیکھیں دوستو اندر کروس کی لائنیں دو لگی ہوئی ہیں بلکل آپ نے وہ دو لائنیں لگا لینی ہیں سو اس کے بعد آپ نے سب سے اوپر دیکھیں شت لکھا ہوا ہے اس کو لکھنا ہے پھر بلکل اس کے نیچے شب لکھا ہوا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد دیکھیں اوپر والی جگہ پر جو کروس لگا ہے اس کے درمیان میں دو اور تین لکھا ہوا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے دیکھیں دو اور ساتھ لکھا ہوا ہے بلکل اس کے نیچے کروس میں نیچے والی سائٹ پر وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد جو دائیں طرف لکھا ہوا ہے دو اور نو یہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں نو اور ایک لکھا ہوا ہے یہ عداد لکھنے ہیں یہ عربی زبان میں عداد لکھے ہوئے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اسی طریقے سے یہ عداد تحریر کر دینے ہیں اس کے بعد جو دیکھیں اوپر نام لکھے ہوئے ہیں شج شف یہ آپ نے لکھ لینے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے یہ نقش پورا کر لینا ہے زافران کی سیاہی سے اور اس کے بعد آپ کو اس تعویز کے نیچے نام لکھنا پڑے گا پڑے کے اوپر ہی نیچے اس کے محبوب کا نام لکھیں گے جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لکھیں گے اور اگر وہ لڑکا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اگر لڑکے کے لیے کر رہے ہیں تو بن لکھیں گے بے نون بن اس کا پہلے نام لکھیں گے پھر بن لکھیں گے اس کے بعد اس کی ماں کا نام لکھ دیں گے اگر لڑکا کسی لڑکی کے لیے کر رہا ہے تو وہ پہلے لڑکی کا نام لکھیں گے پھر بنتے لکھیں گے بے نونتے اور اس کے بعد اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے ماں کا نام پتا ہو تو چھوڑ دیں ضروری نہیں ہے لکھنا نہ ہی آپ کو کچھ اور لکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے الہب این لام یہ اس کے بعد الہب تو آپ نے لکھنا ہے الہب الہب ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ نام آپ اپنی کسی بھی زبان میں جس میں آپ چاہیں اسی زبان میں لکھ سکتے ہیں الہب لکھنے کے بعد کرنے والا اپنا نام لکھے گا پھر بین لگائے گا اگر لڑکا کر رہا ہے تو بین لکھے گا اس کے بعد اپنی ماں کا نام لکھے گا اگر لڑکی کر رہی ہے یہ عمل تو وہ اپنا نام لکھے گی اس کے بعد بنتے لگائے گی اور پھر اپنی ماں کا نام لکھے گی تو دوستو جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس نقش کو پور کر لینا ہے بنا لینا ہے تو جب آپ اس تعویز کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد دوستو اس نقش کو آپ نے دفن کرنے کے لیے کم از کم ایک فٹ گڑھا کھودنا ہے فٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے زیادہ ہو جائے تو ٹھیک ہے ایک فٹ گڑھا کھودنے کے بعد اس تعویز کے اندر آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز رکھ دینی ہے چاہے مصری لے لیں مصری میٹھی ہوتی اگر مصری ملے تو مصری لے لیں اگر شکر ملے تو شکر لے لیں اس میں مصری یا شکر جو بھی آپ چیز رکھیں رکھ کر اس کو فولڈ کریں زیادہ فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کی فوٹ لی بنا لیں یہ جو تعویز لکھا ہوا جس سائیڈ پر تحریر لکھی ہوئی ہے یہ اندر کی طرف ہونی چاہیے بعد میں اس میں وہ چینی یا شکر یا جو بھی آپ رکھیں رکھ کر آپ کو اس گڑے میں ڈال دینا ہے ڈال کر چھوڑ دینا ہے یہ چار موکلوں والا شیطانی موکلوں والا عمل ہے چار ناموں 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کا محبوب آپ سے ایسی محبت کرے گا کہ دیوانگی کی حد تک کرے گا اس کو اقبل بھی سکون نہیں ملے گا دوستو یہ بہت ہی زبدست اور پاورفل عمل ہے جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اجازت کے لئے بغیر سکپ کیا بغیر کاٹے پورا ویڈیو دیکھیں ویڈیو کو اگر آپ کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو یہ عمل کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ کسی ایسے نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دوست اللہ آپ تمام دوستوں کا نیکے بان وآلیکم السلام